اسلام علیکم ویڈیو اور تہران میں آگیا تھا میں مشاد سے جو کہ جرنی آپ کے ساتھ شیر نہیں کیا نائٹ کا جرنی تھا تو کچھ خاص نہیں تھا دکھانے کے لیے تو تہران میں میں آگیا تھا تہران میں ایک نائٹ سٹے کرنے کے بعد اب میں جا رہا ہوں تبریز جو کہ ویسٹ عزربائجان پروونس میں آتا ہے وہاں جا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے تو ابھی ایران میں آیا ہوں تو سوچا کہ اس کو لازمی وزٹ کرتے ہیں تو ابھی میں آیا ہوں یہ بس ٹرمینل ہے ایران کا اور یہاں سے بس جاتی ہے تہران میں سوری تبریز میں تہران سے دیکھتے ہیں پھر کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے اگر آپ اس ٹرمینل پر آنا جاتے ہیں تو ایران میں میٹرو ہر جگہ پر جلتی ہے میٹرو سٹیشن اب کہیں بھی ہوں کوئی نیو کوئی آپ کے پاس میٹرو سٹیشن لازمی ہوگا تو میٹرو کا ذریعہ آپ اسے لئے یہاں پہ آ سکتے ہیں اس کا نام ہے ازادی ڈاور سٹیشن تو یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں یہ بلکس ساتھ ہی اس کے تھوڑی سی واک ہے اور آپ یہاں سے ٹکٹ بائے کر کے جا سکتے ہیں تو ابھی میں اترا ہوں میٹرو سے اور واک کر کے یہاں پہ آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت گرانڈ میں بہت سی بسیں ہیں اور یہ کچھ اس طرح کا سٹیشن ہے بہت بڑا جیسا کہ ایران کے جو بس ٹرمینل ہوتے ہیں اے ایرپورٹ کی طرح بہت بڑے اور ہر طرح کی آپ کو اسپیسیلیٹیز یہاں پہ ملتی ہیں کھانے پینے کی بیٹھنے کی ہر جگہ کھولت اور بسیز کی جو ہوتی ہے وہ فکس نہیں ہوتی کوئی پراج ٹکٹ کی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی بس پہ جاتے ہیں اس طرح سے آپ ٹکٹ خریدتے ہیں یہاں پہ وی اے پی بسید ہوتی ہیں نارمل بھی ہوتی ہیں اس طرح سے ٹکٹ کی پراجز ہوتی ہے کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو وہ یہاں سے تقریباً سات سو کلومیٹر دور ہے اور اراؤنڈ میرے حال سے سات کینٹوں کا سفر ہے ابھی میں بلکل یہ اسٹوشن کے اندر آگیا ہم یہاں سے میں بائی کرنا ہے ٹکٹ اور ٹکٹ بائی کرنے کے بعد پھر آپ کو بتاتا ہوں ٹکٹ مجھے کتنے کا ملا بس بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ پورا جو جرنی ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تہران سے تبریز ایسے یہ ٹکٹ لے لیا میں نے کچھ اس طرح کا ٹکٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ پیچھے تار ایک ٹکٹ کانٹر وہاں سے لیا ہے یہ پڑھا مجھے ایک لاکھ ستر ہزار تومان میں ایک لاکھ ستر ہزار یعنی آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً ساڑھے تین ڈالر میں اور پاکستانی ارپیز میں اگر دیکھا جائے تو تین سو کے حساب سے لگائیں تو ازار رپے میں کر لیں ازار رپے کا ساتھ سو کلومیٹر کا سفر ہے اور ٹکٹ ایران میں اتنا ایکسپنسیو نہیں ہوتے جیتنے کہ پاکستان میں ہوتے ہیں آپ اسرامہ بھاسے کریچی کا سفر کریں تو آج کل ٹکٹ کا مجھے پتا نہیں لیکن تین ہزار تک تو مینیمم ہوگا اس طرح کی کچھ پائز ہوتی ہے ڈیفرنٹ کمپنیز ہوتی ہیں یہ کہتے ہیں وی اے پی بس جا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس دو تین بسیں کھڑی ہیں یہ نارث میں جاتی ہیں ارتابل تبریز ان میں سے کوئی بس ہوگی اب اس نے مجھے بتایا نہیں بیٹ کرنے کا بولا ہے تو یہ سین ہے یہاں پہ تو تو اس کے علاوہ ایران میں ایک بات بہت مزید یہ ہے کہ آپ جس بھی جگہ پہ جا رہے ہیں میں مشہد میں گیا تو مشہد کا ٹکٹ ہے وہ دوسری سائیڈ پہ جنوب سے ملتا تھا تو ٹیفرنٹ ٹرمینل بنے ہوئے ہیں جو سائیڈ ہے اب تبریز ہے وہ ویسٹ سائیڈ میں ہے اس کا ویسٹ ٹرمینل ہے جو نارث سائیڈ پہ شہر ہوں گے ان کے لئے ایک الگ سے ٹرمینل ہوگا نارث سائیڈ پہ تو یہ بہت مزید چیز لگیا کہ آپ نے جس اگر کسی بھی سائیڈ پہ جانا ہے تو اس کا ٹرمینل الگ سے ہوگا پھر آپ اگر ٹیکسی سے آتے ہیں پھر آپ کو ٹرمینل پہ آنے کے لئے آپ کو آسانی رہے گی کہ آپ اس ٹرمینل پہ پہنچ جائیں گے تو کچھ اس طرح کا سین ہے یہاں پہ یہ ایران کا ٹرمینل ہے بس کا اور ٹکڑ میں نے لے لیا ہے اب یہ آدھے گھنٹے تک بس نکلے گی پھر آپ کے ساتھ بس کا جرنی شیئر کرتے ہیں یہ کافی لانگ جرنی آنے والا ہے بارہ تو ہو گئے ہیں دن کے میرا تو ویسے پلان تھا کہ میں تقریباً گیا رہا ہوں لیکن بس دیکھتے ہی دیکھتے لیٹ ہو گیا سمجھ نہیں آئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کی بسی سے یہ سامنے اور یہ ازادی جو میدان ازادی اس کے پاس پڑتا ہے اب میں نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا کچھ کھایا بھی نہیں ابھی میں یہاں سے کچھ آتا ہوں درم نیل پہ کیوں کہ اوپشن ہیں فانے پینے کا فیر سکتے ہیں جب تک بس نکلتی ہے تب تک میں کچھ دیتا ہوں یہاں سے کھاتا پیتا ہوں اور پھر ہم بس کے سوار ہوتے ہیں اور اپنا جرنی تبریز کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں تو جو بھی مزید انفرمیشن ہوگی جو رستے کے بیوز دیں گے آپ کو لازمی دکھائیں گے کیونکہ یہ ایک ویسٹ ازرباجن پروینسہ اور اس کی جو آد و ہوا ہے موسم ہے تہران میں بھی ابھی گرمی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوپ نکلی ہوئی ہے بارہ بجے کا ٹائم میں گرمی ہے تو وہاں کا موسم جو ہے وہ ستارٹ ہے ابھی بھی تو کافی زیادہ چینج ہے موسم میں ڈیفرنس ہے وہ آپ کا موسم وغیرہ ڈیوز وغیرہ جو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو فائنلی گائز ہم بس میں سوار ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے ہماری بس جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کچھ اس طرح کی ہے اور اتنے زیادہ کوئی وی ای پی بھی نہیں ہے اور بالکل جو نارمل ہوتی ہے اس طرح کی نہیں ہے بس یہ ہے کہ درمیانا سا حساب ہے اس کا یہ سیٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی سیٹس ہیں اس کی اور اور دیکھتی تو صحیح ہے لیکن ابھی بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا جرنی کیسا رہتا ہے اس پر اور اس طرح کا ہے یہ سین ان پر آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں اپنا بیگ وغیرہ زمان وغیرہ اور مزید آپ کے ساتھ اس کی انفرمیشن شیئر کرتا ہوں فائلی گائز بس میں آ چکا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی بس ہے یہاں پہ ہم نشیست فرما ہے تشریم فرما ہے اور بس ٹھیک ہے نارمل بس ہے اچھی بس ہے اس طرح کا جو لاؤنجر نہیں ہوتے اس کے لئے ایسی بس ہوتی ہیں سیٹ بھی اچھی ہے تنہی کو زیادہ کافرٹیبل تو نہیں ہے تھوڑی ہارڈ ہے سکت ہے لیکن اچھی ہے چلتا ہے ایسی اور بانکی میں آپ کو نکھا دیتا ہوں بس کا سینی تو ایسی بس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی خاصی ہے اور اس طرح بس ہے چوبیس سیٹ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اچھی بس ہے ایسی بیرا لگا ہوا ہے ٹھٹا مول ہے اندر اس طرح باہر آپ کیوں لے سکتے ہیں اور اگر نہ لینا چاہیں تو آپ اس کو نیچے بار سکتے ہیں سو بھی سکتے ہیں اچھی ہے بس میں نے آپ کو بتا دیا ہے تقریبا ساڑھے تین ڈالر تو دیکھتے ہیں پہ جرنی کیسا جرنی کیسا رہتا ہے تبریس پر رستے میں آپ کو باہر کا جو بیو ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گی پورا جرنی آپ کے ساتھ شیئر کریں گی تو جڑے رہیں تبریس تک ایک چیز مجھے بڑی آکورڈ سی لگی یہاں پہ ایران میں بس میں جب بیٹھتے ہیں پہلے بھی مشہد میں میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے بس میں جب آپ بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں مختلف چیزیں بیٹھنے والے پاس میں آتے ہیں پانی مگرہ یا یہ کوئی شہر بیٹھ جوز وغیرہ جس کٹ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس وہ آپ کے سیڈ پہ آکے پھینک دیتے ہیں سب جتن بھی بس کے مسافر ہوتے ہیں سب کے سیڈ پہ پھینک دیتے ہیں شروع میں آتے ہیں سب کو تقسیم کرتے ہیں پھر باری اور باری ایک سائٹ سے شروع کرتے ہیں اس سے پیسے لیتے ہیں اور پھر فورس کرتے ہیں بھائی لے لو لے لو لے لو اگر آپ نام بھی کریں تو پھر وہ آپ کی سنتے نہیں پھر مجھے یہ پانی چاہیے تھا اور یہ تھوڑے بہت سنیکس جو میں نے لیے یہ تو مجھے چاہیے تھے پہلے آیا وہ تو اس سے میں نے لے لی پھر ابھی باپس ایک آیا وہ بھی ایسے پھینک دیتے ہیں اس کو میں نے بولا کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے میں نے یہ دیکھو ادھر پڑا ہوئے میں نے لے لی ہے لیکن وہ بہت زیادہ فورس کر رہا تھا بھائی جان پیسے ہیں نہیں ابھی میرے پاس چینج نہیں ہے تمہیں کیا کرو اب تو یہ ان کا طریقہ ہے وہ ادھر جو ہے مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ پھر وہ جب ایک سب پہ رکھے چلے جاتے ہیں پھر تقریبا جو آدھے ہوتے ہیں مسافر کو لے لیتے ہیں پھر آدھے جو ہوتے ہیں ان کو ریڈن کر دیتے ہیں تو یہ ان کا بڑا بجو ہے کلیور مائنڈ بزنس آئیڈیا ہے اس طرح کی بزنس کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں بیچتے ہیں میں نے اسے چاہیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں ایران میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور صرف بس میں نہیں جب آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو وہاں بھی ڈیفرنٹ چیزیں بیچنے والے کوئی جرابیں بیچ رہے کوئی ہینڈ فری بیچ رہے کوئی ممبائل کا کیس پیچ رہے ہر چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے بیچنے والے وہ ساری ٹرین میں لے کے آتے ہیں اور ٹرین میں کیوں کہ میٹرو ٹرین جو ہے اس میں اس کے بات پہر رہا ہوں کیونکہ کڑایا تو اس کا بہت معمولی سا ہوتا ہے ان کے لیے تو سمجھنا فری ہی جائے تو وہاں وہ آتے ہیں اندر اور سب پوری ٹرین میں بھومتے ہیں اور بیچتے ہیں وہاں پر وہاں بھی ان کا بزنس ہو جاتا ہے لیکن ہر وہ اتنی فورس نہیں کرتے وہ آتے ہیں ٹرین میں اور اپنی چیزیں پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پس یہ ہے وہ دور سے بلاتے ہیں کسی کو دیکھتے نہیں ہے اس طرح نہیں سین ہوتا وہ ہر ایک اچھا ہے لیکن یہ سین جو تھا بس والا یہ ذرا مجھے تھوڑا سا چیپ لگا تو برحال ابھی بس میں تو بیٹھ کے ہیں لیکن سواری جو ہیں وہ فول نہیں ہے جس کے وجہ سے بس چلنے رہی کافی ٹائم ہو گیا مجھے تو جلدی نکلنا تھا ابھی اس سواری کیوں کے کام ہے تابریز کے لئے آلموست ابھی ہم ہیں کچھ دو چار چھے آٹھ بارہ بندے ہیں ابھی بس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو چوبیس سیٹر بس ہے تو ٹوٹل چوبیس بندوں کے یہاں بے ضرور لیتا ہے تو دیکھتے ہیں پھر بس فل ہوتی ہے تب نکلتی ہے یا ایسے نکلے گی کوئی ایڈیا نہیں ہے تو جو بس چین ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دیکھاتے ہیں آپ کو ایران کے نظارے تابریز کے نظارے موسیقی 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 موسیقی